لَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ فِي عَبَائِهِنَّ حضرت عمر آئیں حضرت حفظہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت عبو بکر آئیں حضرت عائشہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں وَلَا عَبْنَاءِ حِنَّا نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں وَلَا اِخْوَانِ حِنَّا نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں وَلَا عَبْنَاءِ اِخْوَانِ حِنَّا نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا ولا ابنائے اخواتے ہنہ اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسائے ہنہ اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہتران والی عورتوں کا ولا معاملہ کا تیمانکم اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یا سنت لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نسا میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احضاب کے نا یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فیرست کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہیں وہ محرماتِ عبدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہوئی نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہیں جتنے بھی مرد ہیں وہ نہ محرم ہیں وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے اور سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو بھر عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کچھ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اے نبی کی بیویوں خدرتی رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِدًا یَقِنًا اللَّهُ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے